موسیقی مستثنہ کی بحث چل رہی ہے بھئی اور گزشتہ سبق میں صاحب جامعی اور صاحب کاخیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ صورت جس میں مستثنہ کو بدل بنانا بھی جائز تھا اور اس پر نصب پڑنا بھی جائز تھا اور وہ کونسا مقام تھا جس میں مستثنہ اللہ کے بعد واقع ہو اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو تو وہاں مستثنہ پر نصب پڑنا بھی جائز ہے بنابر استثناء کے اور مستثنہ منہو سے اس کو بدل بنانا بھی جائز اور بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہوتا ہے اور پھر اس میں نصب اور بدل میں سے مختار جو تھا وہ بدل ہے کہ اس پر کونسا عراب پڑا جائے بدل والا اس کو بدل بنایا جائے تو پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا ممکن نہیں ہوتا تو پھر محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے یعنی مستثنہ منہو کے لفظوں پر جو اعراب ہے اس اعتبار سے بدل نہیں بنا سکتے لیکن محل کے اعتبار سے جو اعراب ہے اس اعتبار سے بدل بنا سکتے ہیں اور اس کی دو تین مثالیں بھی ذکر کی تھیں یہاں احد مجرور ہے لیکن اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے ہم نہیں پڑھ سکتے ورنہ تو لازم آئے گا کہ آپ نے من کو عامل بنا لیا کلام مصبت میں حالانکہ من جو ہے وہ کلام مصبت میں بالاتفاق نہ آتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے تو لہذا پھر محل پر حمل کریں گے اور محل کے اعتبار سے تو احد مرفوع ہے تو زیدن یعنی بدل پر بھی کیا پڑھیں گے رافع اسی طرح دوسری مثال تھی لا احد فیہا الا عمرن یہاں پر بھی عمر جو ہے احد سے بدل ہے اور یہاں پر عمر کو احد کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ یہ جو لا ہے یہ نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور اللہ کی وجہ سے اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے تو اگر آپ عمر کو بدل بنائیں احد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو پھر تو گویا آپ نے لا کو اللہ کے بعد جا کر عامل بنا دیا حالانکہ لا تو اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے وجہ سے اس کی نفی ٹوٹ گئی ہے اسی طرح ما زائدن شیئن الا شیئن اس کے اندر بھی شیئن کو ما قبل والے شیئن کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے وجہ یہ کہ یہ ما قبل میں شیئن منصوب ہے یہ ما مشابہ بھی لیسا کی خبر ہے تو اگر اس پر حمل کرتے ہوئے یہاں اللہ شیئن یہاں بھی نصب پڑھیں تو اس کا تو مطلب ہے آپ نے ما کو عامل بنا دیا کہاں پر اللہ کے بعد حالانکہ ما اللہ کے بعد عمل نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ ما عمل کرتا ہے نفی کی وجہ سے اور وہ نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے تو یہاں پر بھی مستثنہ کو مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس پر نصب نہیں پڑھ سکتے تو پھر رفع پڑھیں گے اس شیئن کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور شیئن جو ما کی خبر ہے وہ محل کے اعتبار سے مرفو ہے کیونکہ مبتدہ کی خبر ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ما اور لا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو شیئن اس وقت تو منصوب ہے لیکن محلان مرفو ہے مبتدہ کی خبر ہے اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ما زیدن شیئن اللہ شیئن یہاں تو مستثنہ اللہ شیئن پر رفع ہی پڑھیں گے نصب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ما کی نفی ٹوٹ چکی ہے اور اگر آپ شیئن پڑھیں گے تو گویا آپ نے ما کو اللہ کے بعد عامل بنا دیا حالانکہ وہ اللہ کے بعد عامل نہیں بن سکتا لیکن اگر لیسا ہوتا ما کی جگہ پھر آپ نصب پڑھ سکتے ہیں لیسا زیدن شیئن اللہ شیئن اب یہ شیئن ثانی جو ہے ما قبل والے شیئن سے بدل ہے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وہ لفظوں میں منصوب تو مستثنہ جو بدل ہے اس کو بھی منصوب پڑھا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی درمیان میں اللہ آیا ہے لیسا زیدن شیئن اللہ شیئن تو یہ اللہ نے تو لیسا کی نفی توڑ دی ہے تو پھر یہ کیسے عمل کر رہا ہے اللہ کے بعد جا کر تو صاحب کافیہ اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو لیسا ہے یہ نفی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا ما اور لا تو نفی کی وجہ سے عمل کرتے ہیں لیکن لیسا فعال ناقصہ میں سے ہے تو یہ نفی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا بلکہ فیل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے تو اللہ نے بے شک اس کی نفی توڑ دی لیکن فیل ہونا تو ابھی بھی باقی ہے لہٰذا یہ ماں بعد میں بھی جا کر عمل کرے گا سورت سمجھ میں آگئے چنانچہ اسی لئے پھر فرمایا تھا کہ چونکہ لیسا اپنے فیل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے اسی لئے یہ مثال جائز ہے لیسا زیدن اللہ قائمن لیسا زیدن اللہ قائمن اب جو مستثنہ ہے اب ہم اس کو بدل نہیں بنا رہے بلکہ وہ براہ راست لیسا کی خبر بن رہا ہے یعنی لیسا کی خبر اللہ کے بعد آگئی ہے لیکن پھر بھی لیسا اس کے اندر عمل کر رہا ہے اور نصب دے رہا ہے کیونکہ لیسا جو ہے نفی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا بلکہ فیل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور ابھی بھی یہ فیل ہے اگرچہ اللہ سے اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے تو لیسا زیدن اللہ قائمن تو کہہ سکتے ہیں لیکن ما زیدن اللہ قائمن نہیں کہہ سکتے کہ ماں کی خبر آپ اللہ کے بعد ذکر کر دیں ورہی ہے کہ اللہ نے ماں کی نفی توڑ دی اور ماں عمل ہی کس لئے کر رہا تھا نفی کی وجہ سے تو اب نفی ٹوٹ گئی تو اب یہ اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے بھئی کہتے ہیں اب بتلا رہے ہیں کہ مستثنہ باسورتوں میں مجرور ہوتا ہے میں نے شروع میں ایک نقشہ بنوایا تھا اور ذکر کیا تھا کہ استثناء کے لئے یہ گیارہ کلمات ذکر کریں گے اور ان گیارہ میں سے ان گیارہ میں سے اللہ کے اندر تفصیل تھی اور جو خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو ان کے بعد مستثناء منصوب ہوتا ہے اور غیرن سیوا سوا اور حاشا کے بعد مستثناء مجرور ہوتا ہے اب وہ بیان آ گیا بھئی اور اللہ میں کیا تفصیل تھی یہ چیزیں بار بار دہرائے کریں بھئی ذہن میں جم جائیں بلکل اور اللہ میں کیا تفصیل تھی کہ اللہ جب استثناء کے لئے آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مستثناء متصل ہے یا منقطع اگر منقطع ہو تو مستثناء منصوب ہوگا اور اگر مستثناء متصل ہو پھر دیکھو کلام مجب ہے یا غیر مجب کلام مجب کسے کہتے ہیں جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو بھئی وہ ہے کلام مجب تو پھر بھی کلام مجب میں آئے مستثناء اور مستثناء متصل ہے تو بھی منصوب ہوگا اور اگر غیر کلام غیر مجب ہے تو پھر دیکھیں کہ مستثناء کہیں مقدم تو نہیں ہو گیا مستثناء منہو پر اگر مستثناء مقدم ہے پھر بھی منصوب ہوگا اور اگر مقدم نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ مستثناء منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثناء منہو مذکور ہے تو پھر نصب بھی جائز اور بدل بھی جائز اور مختار بدل ہے بھئی اور اگر مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو اس کو مستثنہ مفرخ کہتے ہیں اور اس کا عراب علا حسب العوامل ہوگا بھئی تو اب وہ مستثنہ کی جو جر والی صورتیں تھیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالْمُسْتَثْنَ مَخْفُوزُن بلکہ مطن مطن پہلے دیکھئے کہتے ہیں وَمَخْفُوزُن اور مستثنہ مخفوز ہوتا ہے مخفوز کا معنی ہے مجرور بھئی خفز خفز خا فا اور ضاد خفز جر کو کہتے ہیں جر تو مخفوز بمانے مجرور کے تو کہتے ہیں وَمَخْفُوزُن مستثنہ کیا ہوگا مجرور ہوگا یہ دیکھو مطن میں کیا آیا وَمَخْفُوزُن یہ وہ عطف کے لئے آتا ہے آپ جانتے ہیں تو یہ عطف کس پر ہے بھئی یہ وہ جہاں مستثنہ کی بحث شروع ہوئی تھی وہاں انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ وَهُوَ مَنْصُوبُن مستثنہ کیا ہوگا منصوب ہوگا وجوبا اِذَا كَانَ بَعْدَ إِلَّا غَيْرَ الصِّفَتِ فِي كَلَامِن مُجَبِن تو وہ منصوب کے اوپر یہ عطف ہے کہ مستثنہ وہاں تھا مستثنہ منصوب ہوتا ہے اب بتا رہے ہیں وَهُوَ مَخْفُوزُن مستثنہ مجرور ہوگا تو کہتے ہیں وَمَخْفُوزُن اور مستثنہ مجرور ہوگا بَعْدَ غَيْرِن کس کے بعد؟ غیرین کے بعد وَسِوَا جی غیرین بھئی یاد رکھو اس کو غیرین پڑھنا بھی صحیح یعنی منصرف پڑھیں کیا پڑھیں؟ منصرف پڑھیں اور آپ چاہیں تو اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں بَعْدَ غَيْرَ غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنمین بھی نہیں آتی تو بَعْدَ غَيْرَ بَعْدَ مُزَاف اور غیرہ مُزَافون اور غیر منصرف کا جر فتحہ کے ساتھ آتا ہے تو بَعْدَ غَيْرَ پڑھیں گے سورة سمجھ میں آ رہی ہے اب اس میں منصرف پڑھنے کی کیا وجہ اور غیر منصرف پڑھنے کی کیا وجہ دیکھو ویسے تو یہ غیرن کا لفظ منصرف ہے منصرف ہے لیکن یہاں دو سبب آگئے جس کی وجہ سے آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں ایک تو اس میں علمیت آگئی غیرن سے لفظ غیرن مراد ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جب بھی لفظ بول کر لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہاں پر وہ علم کے درجے میں ہوتا ہے یعنی وہ جو عبارتوں میں غیرن لفظ آتا ہے جگہ جگہ اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا غیر رکھ دیا تو ایک اس میں علمیت آگئی یہ علم ہے نام ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ کلمتن کی تعویل میں ہے یہ کیا ہے غیر کلمہ ہے ایک اور کلمہ کے اس اندر تا تانیس والی موجود ہے تو یہ علم بھی علمیت بھی آگئی اور نیس تانیس بھی آگئی کلمتن کی تعویل میں تو یہ کیا ہوا غیر منصرف تو کیسے پڑھ سکتے ہیں بعدہ غیر اور منصرف پڑھیں تو پھر کیا صورت ہوگی کہتے ہیں منصرف ہونے کی صورت میں ایک علمیت ہے اس کے اندر صرف ایک علمیت ہے باقی کلمتن کی تعویل میں نہ لیں کہ یہ کلمہ ہے بلکہ یوں کہیں یہ لفظ ہے یہ کیا ہے لفظ ہے کلمہ بھی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے تو لفظ کی تعویل میں لے لیا اور لفظ تو مذکر ہے اس میں تو کوئی تانیس نہیں ہے تو صرف ایک سبب آیا علمیت اور ایک سبب کی وجہ سے کوئی لفظ غیر منصرف نہیں بنتا بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا بعد غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد غیرین بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا شروع کے اندر جہاں اسی طرح کتاب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعد غیرین وہاں اور لفظ تھا وہاں میں نے بتایا تھا اور لفظ کوئی ذکر ہوئے تھے اور میں نے بتایا تھا کہ اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز لیکن یہاں پر یاد رکھو اس کو منصرف ہی پڑھیں گے بعض علماء نے وہاں ذکر کیا تھا کہ اگرچہ اس میں دو سبب ہیں کون سے ایک تانیس ہے اور ایک عالمیت ہے توجہ ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس میں دو سبب موجود ہیں پھر بھی اس کو منصرف پڑھیں گے کیوں منصرف پڑھیں گے اس میں تو دو سبب موجود ہیں کہتے ہیں مشاکلت کی وجہ سے کس کی وجہ سے مشاکلت ہم شکل ہے ہم شکل ہے یہ غیر اس وقت تو غیر منصرف کے دو اسباب اس میں موجود ہیں لیکن یہی غیر جب عام عربی وارتوں میں استعمال ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف وہ منصرف ہوتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی مثلا میں کہتا ہوں مررت بی رجلین غیری زیدین مررت بی رجلین میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا غیری زیدین جو زید کے علاوہ تھا تو یہ غیری کیا ہے صفت ہے رجل کی اور اس پر دیکھو کسرا آ رہا ہے حالانکہ غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آتے تو عام کلام عرب میں غیرن کا لفظ منصرف استعمال ہوتا ہے اور یہ غیرن اس وقت اگرچہ غیر منصرف ہے دو اسباب ہیں لیکن اس کی شکل اس غیرن کی طرح ہے اور وہ منصرف استعمال ہوتا ہے تو آپ کے لئے بھی واجب ہے آپ بھی کیا استعمال کریں گے منصرف ہی استعمال کریں گے بات سمجھ میں آگئی تو بہرحال دونوں مذاہب میں نے ذکر کر دیئے بعض علماء فرماتے ہیں بعدہ غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پسندیدہ یہی معلوم ہوتا ہے بھئی کہ اس کی شکل چونکہ اس غیر جیسی ہے اور وہ دو منصرف ہوتا ہے تو اس کو بھی منصرف پڑھنا واجب ہے بعض علماء نے لکھا بھئی بات سمجھ میں آگئے اور یہ یہ بہترین رائے ہے بھئی کہ اس کو منصرف کی صورت ہی میں ہی پڑھنا چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَمَخْفُوزُن اور مستثنہ جو ہے مجرور ہوگا بَعْدَ غیرِن غیرُن کے بعد وَسِوَا اور کس کے بعد سیوہ کے بعد سیوہ میں آپ کو بتلائیں گے اس میں سین پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین پر زمہ بھی یعنی سیوہ بھی اور سوہ بھی اور آخر میں علفِ مقصورہ ہے علفِ مقصورہ کسے کہتے ہیں عام علف کو ایک علفِ ممدودہ ہوتا ہے جس میں علف کے بعد حمزہ آتا ہے اور اس کو لمبا کیا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے اور ایک عام علف ہوتا ہے قصر کا معنی مقصور چھوٹا 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 علف ہے یعنی اس میں مد نہیں کرنا پڑتا تو سیوہ اور سوہ دونوں طرح یہ پڑھنا صحیح ہے صاحبِ جامی پھر ذکر کریں گے شرعہ کے اندر ابھی ہم صرف مطن پڑھ رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں مستثنہ مجرور ہوتا ہے غیرین کے بعد اور سیوہ کے بعد وَسَوَائِن بھئی سوائن یہ اس میں بھی سین پر کسرہ بھی صحیح اور فتحہ بھی جو علف مقصورہ کے ساتھ تھا سیوہ اس میں کسرہ اور زمہ جائز تھا سیوہ اور سوہ اور یہاں یہاں علف ممدودہ ہے دیکھو علف کے بعد ہمزہ آ رہا ہے یہاں پر فتحہ اور کسرہ دونوں جائز ہیں سیوہ اور سوہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں وَبَعْدَ حَاشَ فِي الْأَكْسَرِ اور اسی طرح حاشہ کے بعد بھی مستثنہ مجرور ہوگا فِي الْأَكْسَرِ اکثر استعمالات میں عربوں کے اکثر استعمالات میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ حاشہ کے بعد مستثنہ مجرور ہوتا ہے بعض جگہ نصب بھی آیا ہے بعضوں نے نصب بھی جائز قرار دیا ہے لیکن اکثر استعمالات میں یہ مجرور آیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَبَعْدَ حَاشَ فِي الْأَكْسَرِ اور حاشہ کے بعد بھی مجرور ہوگا فِي الْأَكْسَرِ اکثر استعمالات میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وَبَعْدَ حَاشَا کہنے کی کیا ضرورت تھی بَعْدَ کَلَحَسْتُو پہلے بھی ذکر کیا تھا وَمَخْفُوزٌ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَا وَسَوَا وَحَاشَا کہہ دیتے ہیں بَعْدَ کَلَحَسْتُ دوبارہ نہ لاتے کہ مستثمہ جرور ہوگا کس کے بعد غیرین کے بعد سیوا کے بعد اور سوا کے بعد اور حاشا کے بعد تو ایک دفعہ بات ذکر کر دیا تھا تو جواب یہ کہ یہ بَعْدَ کَلَحَسْتُ دوبارہ اس لئے ذکر کیا کیونکہ آگے فِلْاکثر آرہا ہے اگر یہ بَعْدَ ذکر نہ کرتے اور یوں کہہ دیتے ہیں مستثمہ مجرور ہوتا ہے غیرون کے بعد سیوا کے بعد سوا کے بعد اور حاشا کے بعد فِلْاکثری تو پھر یوں لگتا شاید یہ فِلْاکثر کا تعلق چاروں سے ہے یعنی ان چاروں کے اندر اکثر استعمال ان کا مستثنہ مجرور ہوگا لیکن کبھی کبار مجرور نہیں بھی ہوگا حالانکہ باقی سب میں ہمیشہ مجرور ہی آتا ہے صرف یہ فِلْاکثر کا تعلق حاشا سے ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حاشا سے پہلے کیا لفظ بڑھا دیا وَبَعْدَ حَاشا بات سمجھ میں آگے تو مستثنہ مجرور ہوگا بَعْدَ حَاشا فِلْاکثری اکثر استعمالات میں آگے بھی تھوڑا مطن دیکھ لیجئے وَإِعْرَابُ غَيْرٍ فِيهِ اور غیروں کا اعراب جو ہے فِيهِ استثنہ کے اندر اعراب المستثنہ بِإِلَّا ایسے ہی ہے جیسے کہ مستثنہ بِإِلَّا کا اعراب ہوتا ہے بھئی یاد رکھو استثنہ کے لئے عربی زبان میں اللہ کا لفظ وضع کیا گیا ہے اور کلمات بھی استثنہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ نے پڑھ لیے لیکن اصل وضع استثنہ کے لئے کیا ہے اللہ باقی استثنہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ وضع نہیں ہے استثنہ کے لئے وہ اور طریقے سے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی استثنہ کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں جبکہ غیروں کا لفظ جو ہے غیروں کو وضع کیا گیا ہے صفت کے لئے کس کے لئے صفت کے لئے لیکن کبھی کبھی اس کو استثنہ کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اللہ اصل میں وضع ہے استثناء کے لیے لیکن کبھی کبھی صفت کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں یعنی غیرون کے معنی میں کس معنی میں؟ غیرون کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں اور غیرون اصل میں وضع ہے صفت کے لیے لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو معلوم ہوا دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں اللہ وضع ہے استثناء کے لیے لیکن کبھی استعمال ہو گیا غیرون کے معنی میں صفت کے لئے اور غیرون وضع ہے صفت کے لئے لیکن کبھی کبھی استثناء کے لئے استعمال ہو جاتا ہے اللہ کے معنی میں اب اس کا اعراب کیا ہوگا یہ غیرون کا وہ بتلانے لگے ہیں یاد رکھو یاد رکھو پہلے اللہ کے بارے میں سمجھ لیں اللہ ویسے تو استثناء کے لئے آتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ کس معنی میں آئے گا یا غیرون کا پہلے سمجھ لوں دیکھو غیرون جو ہے وضع تو ہے صفت کے لیے کس کے لیے اور جب یہ صفت بنے گا تو صفت پر تو وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے جو ماقبل میں عراب ہوگا وہی عراب غیروں پر بھی آ جائے گا توجہ ہے لیکن جب غیر استثناء کے لیے استعمال ہو تو پھر اس پر کون سا عراب آئے گا تو آپ کو بتائیں گے صاحبِ کافیہ کہ غیروں پر وہی عراب آئے گا جو مستثناء با اللہ پر تھا جو کس پر تھا مستثناء با اللہ میں کیا تفصیل تھی اگر مستثناء منقطع ہو اللہ کے بعد تو اس مستثناء پر کیا پڑھیں گے نصب اور اگر مستثناء متصل ہو پھر دیکھیں گے کلام موجب ہے یا اگر موجب ہو پھر بھی کیا پڑھیں گے مستثناء پر نصب پڑھیں گے پھر اگر کلام غیر موجب ہو پھر پھر مستثناء مقدم ہوگا یا مقدم نہیں اگر مقدم ہو مستثناء منہو پر تو بھی مستثنہ پر کیا پڑھیں گے نصب اور اگر مقدم نہیں ہے پھر دیکھیں گے کہ مستثنہ منہوں مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنہ منہوں مذکور ہے تو پھر مستثنہ اس پر نصب بھی جائز اور بدل بھی اور بدل مختار ہے اور اگر مستثنہ منہوں مذکور نہیں تو پھر مستثنہ کا عراب علا حسب العوامل ہوگا توجہ ہے وہی تفصیل غیر ان کے اندر بھی ہے جب آپ اس کو کس کے لئے استعمال کریں استثنہ کے لئے کس کے لئے استثنہ کے لئے بھئی دیکھو اللہ جو ہے نا اللہ تو حرف تھا جانی القوم اللہ حمارا جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے اللہ حمارا سوائے گدے کے اب یہاں دیکھو اللہ تو حرف ہے اور حرف پر تو عراب نہیں آسکتا ہاں آگے حمار جو مستثنہ ہے اس پر عراب آسکتا ہے تو اس میں تفصیل تھی کبھی نصب آئے گا کبھی بدل بنے گا کبھی حالہ حسبیل عوامل وغیرہ ہوگا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ غیرن تو عسم ہے اور عسم پر تو عراب آسکتا ہے تو اس پر کیا عراب آئے گا ایک بات تو یاد رکھو غیرن ہوگا مضاف آگے آئے گا مضافنی لے تو جو بعد ہے اس نے تو مجرور ہونے ہمیشہ ابھی بتایا مخفوظن بعد غیرن کہ مستثنہ کیا ہوگا مجرور ہوگا غیرن کے بعد کیوں مجرور ہے غیر و سوا سوا کے بعد کیونکہ مضافلہ ہے کیونکہ غیر زائدین کیا معنی غیر مضاف زائدین مضافون علے اور مضافلہ مجرور ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں تو لہٰذا اللہ جو ہے وہ استثناء کیلئے آتا ہے لیکن وہ حرف ہے اس پر تو عراب نہیں آسکتا تو پھر وہاں مستثناء کے عراب پر بحث کی تھی کہ اس پر کیا عراب آئے گا جبکہ غیروں کے ماباد تو مجرور ہوگا جو مستثناء ہوگا لیکن غیر خود تو عسم ہے اس پر تو عراب آسکتا ہے تو اس پر کون سا عراب آئے گا تو کہتے ہیں اس میں وہی تفصیل ہے جو مستثناء با اللہ میں تھی مستثناء با اللہ میں کیا تفصیل تھی کہ سب سے پہلے کیا دیکھو کہ مستثناء متصل ہے یا منقطع اگر مستثناء منقطع ہو تو اس پر کیا پڑھو نصب تو غیر ان کے بھی جب استثناء کیلئے آئے اور مستثناء منقطع ہو تو غیر پر کیا پڑھنا ہے نصب پھر دیکھو اگر متصل ہے پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر کلام موجب ہو تو بھی مستثناء کیا ہوتا تھا منصوب تو غیر بھی جب استثناء کیلئے آئے اور کلام کون سا ہو موجب موجب ہو تو پھر کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے اگر کلام غیر موجب اب پھر دیکھو کہ مستثناء کہیں مقدم تو نہیں مستثناء منہو پر اگر مستثناء مقدم ہوتا تھا تو اس پر پھر کیا پڑھتے تھے نصب پڑھتے تھے تو غیر میں بھی اگر مستثنہ مقدم ہے مستثنہ منہو پر تو غیر پر بھی کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے اور اگر مقدم نہیں ہے پھر دیکھو کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں تو پھر اس پر کیا پڑھتے تھے کبھی نصب اور کبھی بدل اور بدل مختار ہوتا تھا تو غیر بھی جب کلام غیر موجب میں آئے اور مستثنہ منہو پر پھر اس پر نصب پڑھنا بھی جائز اور اس کو بدل بنانا بھی جائز اور بدل بنانا مختار ہے اور اگر مستثنہ منہوں مذکور نہ ہو تو پھر حالا حسب الحوامل ہوگا تفصیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِعْرَابُ غَيْرٍ فِيهِ اور غیرون کا اعراب فِيهِ اَيْفِ الْاستِثْنَائِ استثناء کے اندر غیرون کا اعراب جو ہے کَعْرَابِ الْمُسْتَثْنَابِ إِلَّا وہ ایسے ہی ہے جیسے مُسْتَثْنَابِ إِلَّا قَعْرَابِ بات سمجھ میں آگئی جی دیکھئے کتاب کی عبارت پر نظر رکھیں قَعْرَابِ الْمُسْتَثْنَابِ إِلَّا عَلَى التَّفْصِيل اس عالت تفصیل پر کوئی حاشیہ ہے آپ کی کتاب میں ہاں ذرا حاشیہ میں آجائیے اس حاشیہ کے اندر تھوڑے آگے چل کر دیکھیں مثالیں شروع ہو جاتی ہیں مل گئے مثال یہ غیر پر میں نے عراب نہیں پڑا عراب مجھے آپ نے بتانا ہے جا ان القوم غیر غیری غیرو کیا پڑنا ہے جا ان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے غیر زیدین زیدین پر تو جار ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ مضافلہ ہے تو غیر پر کیا پڑھیں گے اسی طرح غور کیجئے مستثنہ متصل ہے منقطع ہے بظاہر متصل ہی ہے کیا ہے متصل ہی ہے بظاہر اور پھر کلام موجب ہے یا غیر موجب کلام موجب ہے حرف نفی بھی نہیں ہے نحی بھی نہیں ہے اور استفام بھی نہیں تو کلام موجب بھی آئے مستثنہ متصل ہو تو کیا پڑھتے تھے نصب پڑھتے تھے تو غیر پر بھی اب وہی عراب پڑھیں گے جا ان القوم غیر زیدین طریقہ سمجھ میں آیا ذرا آگے آئیے وما جعانی غیر زیدین احادن ما جعانی غیر زیدین احادن اب یہ غیر پر کیا پڑھنا ہے دیکھو کلام موجب ہے غیر موجب غیر موجب ہے غیر موجب ہے پھر دیکھو کیا مستثنہ کو مستثنہ منہو پر مقدم کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا مقدم کیا گیا ہے احادن آخر میں چلا گیا مستثنہ منہو تو غیر زیدین کیا ہو گیا مقدم اور جب مقدم ہو مستثنہ تو اس پر کیا پڑھتے ہیں نصب پڑھتے ہیں تو غیرہ زیدن پڑھیں گے ماجعانی غیرہ زیدن احادن یہ احادن فاعل ہے مستثنہ منہو ہے طریقہ سمجھ میں آرہا ہے اگلی مثال دیکھئے ماجعانی القوم غیر حیمارن ماجعانی القوم غیر حیمارن مستثنہ متصل ہے منقطع ہے مستثنہ منقطع ہے اور مستثنہ منقطع ہو تو اس پر کیا پڑھتے ہیں نصب پڑھتے ہیں تو یہاں بھی کیسے پڑھیں گے غیر حیمارین ماجعنی القومو غیر حیمارین آگے ہے ماجعنی احد غیر زیدین جی کلام موجب ہے غیر موجب ہے غیر موجب ہے توجہ ہے اور مستثنہ متصل ہے میرے پاس کوئی ایک نہیں آیا سوائے زید کے سب کی آنے کی نفی کی تو زید بھی اس میں داخل ہو گیا پھر غیر کی ذریعہ اس کو نکال لیا تو مستثنہ متصل ہے کلام کونسا کلام غیر موجب مستثنہ متصل ہے اور مستثنہ مستثنہ منہو پر مقدم بھی نہیں ہے مقدم بھی نہیں پھر دیکھیں گے کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں مستثنہ منہو مذکور تو پھر اس میں کیا پڑھیں گے نصب بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز لہٰذا یہاں غیرہ زیدین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ماں قبل سے بدل بنائیں احد غیرہ زیدین پڑھیں توجہ ہے تو کیا بن گیا ماجہ آنی احد غیرہ زیدین اور غیرہ زیدین اور پسندیدہ کیا ہے کیا پڑھا جائے غیرہ زیدین پڑھا جائے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا غیرہ پر وہی اعراب آئے گا جو مستثنہ با اللہ کا اعراب تھا یہ معنی ہے وَعِعْرَبُ غَيْرِن فِيهِ اور غیرہن کا اعراب استثنہ کے اندر قَعْرَابِ الْمُسْتَثْنَبِ اللہ مستثنہ با اللہ کے اعراب کی طرح ہے اب آئیے اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں وَالْمُسْتَثْنَ مَخْفُوظٌ اَيْ مَجْرُورٌ اور مستثنہ جو ہے مخفوظ ہوتا ہے اَيْ مَجْرُورٌ یہ مخفوظ کا معنی بیان کر دیا مخفوظ کا کیا معنی؟ مجرور یعنی مجرور ہوتا ہے بَعْدَ غَيْرٍ غَيْرٍ کے بعد وَالْسِوَا وَالْسُوَا میں نے بتایا یہاں کسرہ بھی جائز اور زمہ بھی دیکھئے خود بیان کر رہے ہیں مَعَ قَسْرِ السِّنِ اَوْ زَمِّحَا سین کے کسرہ یا زمہ کے ساتھ مَعَ الْقَسْرِ ساتھ قَسْر کے یعنی علف مقصورہ ہے ساتھ بھئی علف ممدودہ نہیں ہے آگے دیکھئے وَالْسِوَائِن میں نے بتایا بھئی سوائن اور سوائن فتحہ اور کسرہ دونوں جائز ہیں تو اور نیز علف کے بعد حمزہ ہے تو یہ علف ممدودہ ہے تو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بھی فَتْحِ السِّنِ اَوْ قَسْرِهَا مَعَ الْمَدِّ کہ یہ سین کے فتحہ یا سین کے کسرہ کے ساتھ ہے مَعَ الْمَدِّ اور ساتھ کیا ہے مَد ہے یعنی علف ممدودہ ہے لِقَوْنِهِ مُزَافًا اِلَيْهِ اس کو جوڑیں وہ مخفوزن کے ساتھ وَالْمُسْتَسْنَ مَخفوزن مُسْتَسْنَ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے بھئی کیوں وجہ کیا ہے کہتے ہیں لِقَوْنِهِ مُزَافًا اِلَيْهِ اس لیے کیونکہ مُسْتَسْنَ مُزَافِلَيْهِ ہوتا ہے مُزَافِلَيْهِ مجرور ہوتا ہے کلام عرب میں دو ہی تو مجرور ہیں ایک مُزافِلَي اور ایک جس پر حرفِ جر داخل ہو جائے آگے دیکھئے وَبَعْدَ حَاشَ فِي الَكْسَرِ اور حاشا کے بعد بھی مُسْتَسْنَ مجرور ہوگا فِي الَكْسَرِ اکثر استعمالات میں بھئی کیوں اس کے بعد مجرور کیوں ہوگا کہتے ہیں لِقَوْنِهَا حَارْفَ جَرْن اس وجہ سے کہ یہ حرفِ جر ہے بھئی یہ مُزاف نہیں ہو رہا ما قبل والے تو تینوں مُزاف تھے اور مُسْتَسْنَ کیا ہوتا تھا مُزافِل ہے اس لئے مجرور تھا لیکن یہاں یہ حرفِ جر ہے بھئی اور حرفِ جر جس لفظ پر داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے مجرور تو کہتے ہیں لِقَوْنِهَا حَارْفَ جَرْن اس وجہ سے کہ یہ حرفِ جر ہے فِي اَكْسَرِ اِسْتِعْمَالَاتِهِم عربوں کے اکثر استعمالات میں وَعَجَازَ بَعْضُهُمُ النَّسْبَ بِهَا اور بعض نحویوں نے اس کے ذریعے نصب کو بھی جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے اس کے ذریعے نصب کو بھی جائز قرار دیا ہے بھئی نصب کو کیوں جائز قرار دیا ہے اس کی بھی وجہ ذکر کر رہے ہیں عَلَا أَنَّهَا فِعْلٌ مُتَعَدِّن فَاعِلُهُ مُزْمَرٌ بِنَابْرِسْكِ کہ اَنَّهَا فِعْلٌ کہ یہ ایسا فیل ہے متعدین جو متعدی ہے یہ فیلیں متعدی ہے اس کے لئے آگے مفہول چاہیے ہوتا ہے تو کہتے ہیں عَلَا أَنَّهَا بَوَجَهِ اس کے کہ یہ ایسا فیلیں متعدی ہے فَاعِلُهُ مُزْمَرٌ اس کا فاعل زمیر ہے مثلا آگے اگلی سطر میں مثال بھی ہے زَارَبَ الْقَوْمُ عَمَرًا حَاشَ زَيْدًا اب ویسے تو حاشہ حرف جر ہے اکثر استعمالات میں یہ حاشہ زیدین آئے گا لیکن کبھی کبھی نصب بھی جائز ہوتا ہے تو نصب کی کیا وجہ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ حاشہ فیل ہے اور زیدین آگے جو منصوب ہوگا وہ اس کا مفہول بھی ہی ہے اور پھر اس کے لئے فائل بھی تو چاہیے تو کہتے ہیں فائل اسی کے اندر زمیر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہوگی حاشہ زیدین حاشہ ہوا زیدین اہر ہوا زمیر کس کو راجے اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا تو کہتے ہیں اس کے کہ یہ ایسا فعل متعدی ہے جس کا فائل زمیر ہے اس کا معنی پھر کیا ہوگا جب آپ اس کو فعل بناتے ہیں کہتے ہیں آخر میں حمزہ ہے را کے بعد حمزہ ہے لیکن اس حمزہ سے ماقبل کسرا ہے تو اس کی وجہ سے یا سے بدلنا بھی اس کو جائز ہے تو تبریتن پڑنا بھی صحیح اور تبریتن پڑنا بھی صحیح تبریہ تبریہ کا معنی ہے چھٹکارہ دلانا کسی کو ایک چیز سے الگ کر دینا اس کو چھٹکارہ دلا دینا تو کہتے ہیں وَمَعْنَاهَ اور اس حاشا کا معنی جو ہے تبریہ تلمستثنہ وہ مستثنہ کو چھٹکارہ دلانا ہے عَمَّا اس چیز سے نُصِبَ إِلَى الْمُسْتَثْنَ مِنْهُ جس کی نسبت کی گئی ہے مستثنہ مِنْهُ کی طرف ایک چیز کی ایک فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے مستثنہ مِنْهُ کی طرف تو آگے آنے والے مستثنہ کو اس سے چھٹکارہ دلا دیا یعنی اس کی طرف اس فعل کی نسبت نہیں ہے بھئی دیکھو ذرا مثال پہلے سمجھ لو پھر ترجمہ دوبارہ دیکھیں ذَرَبَ الْقَوْمُ عَمْرًا حَاشَ زَيْدًا ذَرَبَ الْقَوْمُ ان لوگوں نے پٹائی کی عَمْرًا کس کی؟ عمر کی حَاشَ زَيْدًا حَاشَ اے حَاشَ اللَّهُ زَيْدًا حَاشَ اللَّهُ زَيْدًا اور حَاشَ کا کیا مانا؟ چھٹکارہ دلانا حَاشَ اللَّهُ زَيْدًا چھٹکارہ دلا دیا اللہ نے زَيْد کو ان لوگوں نے عمر کی پٹائی کی اور زَيْد کو اللہ نے چھٹکارہ دلا دیا کس چیز سے چھٹکارہ دلایا؟ عمر کی پٹائی سے ان لوگوں کی طرف کس چیز کی نسبت ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ذَرَبَ الْقَوْمُ عَمْرًا ان لوگوں نے عمر کی پٹائی کی ہے تو ان کی طرف ضرب عمر کی نسبت ہو رہی تھی اس نسبت سے اللہ نے زید کو چھٹکارہ دلا دیا معلوم ہے اس نے عمر کی پٹائی نہیں کی معنی سمجھ میں آیا ضرب القوم عمرن ان لوگوں نے عمر کی پٹائی کی حاشا زیدن ای بررہ اہو اللہ یعنی چھٹکارہ دلا دیا بررہ اہو یہ حازمی راجہ ہے زید کو حاشا زیدن کا معنی بیان کر رہے ہیں ای بررہ اہو اللہ اس زید کو اللہ نے چھٹکارہ دلا دیا انظر بعمرن عمر کی پٹائی سے کہ اس نے عمر کی پٹائی نہیں کی باقیوں نے پٹائی کی معنی سمجھ میں آ گیا حاصل کلام کیا ہوا حاشا کبھی کبھار فیل ہوگا معباد منصوب ہوگا مفہول بھی ہوگا اور اس کے اندر زمین راجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور معنی کیا ہے چھٹکارہ دلانا کیا معنی ہوا یعنی اللہ نے اس کو چھٹکارہ دلا دیا اس چیز سے جس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے ما قبل یعنی مستثنہ منہو کی طرف کی جا رہی ہے اب دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَمَعْنَهَ تَبْرِيَةُ الْمُسْتَثْنَةُ اور معنی جو ہے اس کا چھٹکارہ دلانا ہے مستثنہ کو عَمَّا نُصِبَ إِلَى الْمُسْتَثْنَةُ مِنْهُ اس چیز سے جس کی نسبت مستثنہ منہو کی طرف کی جا رہی ہے یا یوں کہ یعنی اللہ نے زید کو چھٹکارہ دلا دیا انظر بِ عمرین عمر کی پٹائی سے کہ زید نے عمر کی پٹائی نہیں کی ان لوگوں نے کی ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِعْرَابُ غَيْرٍ فِيهِ اَيْفِ الْاستِثْنَائِ فِيهِ کی حاز امیر بتلایا کہ حاز امیر استثناء کو راجے ہے بھئی دیکھو نا غیروں کا بھی صفت بنتا ہے اور کبھی استثناء کیلئے آتا ہے اب یہ غیروں کا عراب بتانے لگے ہیں لیکن صفت والی عراب نہیں کیونکہ جب غیروں صفت بنے گا اس پر وہی عراب آئے گا جو کس پر تھا موصوف پر تھا تو وہاں تو اشتباہ ہے ہی نہیں صرف استثناء کی صورت میں اس پر کیا عراب آئے گا اب وہ بتانے لگے ہیں تو اسی لئے کہا اَعْرَابُ غَيْرٍ اور غیروں کا عراب فِيهِ اَيْفِ الْاستِثْنَائِ کس صورت میں استثناء والی صورت میں دونہ صفتی نہ کہ صفت والی صورت میں نہ کہ صفت والی صورت میں اِذْ وَحِينَ اِذِن بِعْعَرَابِ مُوصُوفِهِ اس لیے کیونکہ اس وقت یہ موصوف کے عراب کے ساتھ ہوگا جب یہ صفت کے لئے آئے گا تو اس پر موصوف کا عراب ہوگا کہ اعراب المستثناء بِإلَّا تو غیرون کا اعراب استثناء میں کہ اعراب المستثناء بِاللہ وہ مستثناء بِاللہ کے اعراب کی طرح ہے على التفصیل المذکوری فی ما سبقا على التفصیلی اسی تفصیل پر المذکوری جس کو ذکر کر دیا گیا فی ما سبقا ماقبل میں جس کو ماقبل میں اللہ کے اندر جو تفصیل ذکر کر دی گئی وہی تفصیل یہاں بھی ہے بھئی فَكَأَنَّهُ لَمَّنْ جَرَّ بِهِ الْمُسْتَثْنَى لِلْإِزَافَةٍ تَقَلَ اعرابُهُ إِلَئِهِ توجہ ہے ادھر دیکھئے مستثناء بِاللہ اللہ کے بعد جو مستثناء آتا تھا اس پر جو اعراب ہوتا تھا وہی اعراب کس پر آگیا غیرون پر آگیا جب یہ استثناء کے لئے ہو پھر سنو اللہ کس لئے آتا ہے استثناء کے لئے اس کے بعد جو مستثناء آتا تھا اس میں آپ نے پورا نقشہ پڑھا جو تفصیل تھی تو گویا یہاں پر جو مستثناء پر اعراب آتا تھا وہی اعراب کس کی طرح منتقل ہو گیا غیرون کی طرح منتقل ہو گیا کیونکہ مستثناء خود تو مضافلہ بن گیا غیرون کے لئے مستثناء پر تو جر آگیا غیر زیدن تو خود زید مستثناء تھا لیکن اس پر کیا آگیا جر یہ کیا ہے مستثناء اور اس پر کیا آگیا جر کیوں آیا جر کیونکہ غیرون مضاف ہے اور زیدن مضافون تو مستثناء پر جو اعراب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا کیونکہ غیر کے اس کی طرف اضافت ہو رہی تھی تو اس پر جر آگیا تو پھر اس پر جو اعراب آنا تھا وہ کدھر منتقل ہو کر چلا گیا غیر کی طرف بات سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں فَقَأَنَّهُ تو گویا کہ لَمَّنْ جَرَّ بِهِ الْمُسْتَثْنَا جب مجرور ہو گیا غیرون کی وجہ سے مستثناء لَمَّنْ جَرَّ جب مجرور ہو گیا بِهِ اس غیر کی وجہ سے کون مجرور ہوا الْمُسْتَثْنَا مجرور ہو گیا لِلِ اضافتِ بَوَجَئِ اضافت کے تو اِنْ تَقَلَ اِعْرَابُهُ اِلَيْهِ تو اس مستثناء کے اعراب منتقل ہو گیا غیرون کی طرف کس کی طرف منتقل ہو گیا کَأَنَّهُ شروع میں کہا کَأَنَّهُ گویا کے یعنی حقیقتاً ایسا نہیں ہوا کہ مستثناء پر اعراب آیا تھا پھر منتقل ہو کر کدھر چلا گیا غیرون کی طرف ہاں گویا کے اسی طرح سمجھ لیں گویا ایسا ہی ہے پھر دیکھئے فَكَأَنَّهُ لَمَّنْ جَرَّ بِهِ الْمُسْتَثْنَا لِلْإِضَافَتِ اس لئے کیونکہ جب اس غیرون کی وجہ سے مستثناء مجرور ہو گیا اضافت کی وجہ سے اِنْتَقَلَ اِعْرَابُهُ الْيْهِ تو مستثناء کا اعراب منتقل ہو گیا غیرون کی طرف یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آگے ذرا مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَغَيْرُنْ صِفَتُن وَغَيْرُنْ صِفَتُن ترجمہ کیجئے اور غیرون جو ہے صفت ہے کیا ہے صفت ہے بظاہر لگتا ہے یہ آپس میں موصوب صفت ہیں غیرون بھی نقرا ہے اور صفتن بھی نقرا ہے لیکن نہیں یہ غیرون ہے مبتدہ اور صفتن ہے اس کی خبر اور یہاں غیرون سے لفظ غیرون مراد ہے گویا یہ علم کے درجے میں ہے معرفہ ہے بھئی اور مبتدہ میں بھی اصل کیا ہے وہ کیا ہونا چاہیے معرفہ دیکھو غیرون صفت ترجمہ کرو غیرون صفت ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مبتدہ کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے تو کس کے بارے میں بات کی غیر کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ صفت ہے تو وہ خبر ہو گئی جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ ہے خبر تو یہاں بھی اسی طرح ہے جی مطن مطن صرف دیکھئے کہتے ہیں وغیرون صفتن اور غیرون کا لفظ جو ہے وہ صفت ہے حمیلت علا اللہ فل استثنائی جس کو محمول کیا گیا ہے علا اللہ کس پر اللہ پر فل استثنائی کس کے اندر استثنائی بھئی میں نے بتایا نا کہ غیر کا لفظ اصل وضع میں صفت ہے بھئی وہ استثنائی کے لئے نہیں ہے لیکن اس کو استعمال کس کے لئے کر لیتے ہیں استثنائی کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں اللہ پر حمل کرتے ہوئے کس پر اللہ پر حمل کرتے ہوئے استثنائی کے لئے استعمال کر لیتے ہیں وجہ یہ کہ یہ دونوں یہ بیان کرنے کے لئے آتے ہیں کہ ان کا ما بعد ما قبل کے مغایر ہے جان القوم اللہ زیدن لوگ میرے پاس آئے سوائے کس کے زید کے معلومہ زید نہیں آیا تو دیکھو اللہ کا ما بعد ما قبل کے مغایر ہے ما قبل والوں کے لئے آنے کا حکم ہے اور ما بعد زید ہے اس کے لئے نہ آنے کا حکم ہے تو جیسے اللہ استثناء کے لئے آتا ہے اور اس کا ما بعد ما قبل کے مغایر ہوتا ہے اسی طرح یہ غیر کا لفظ صفت کے لئے آتا ہے اور یہ بھی مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ ما بعد ما قبل کے مغایر ہے مثلا میں کہتا ہوں جانی رجلن غیر زیدن جانی رجلن رجلن موصوف اور غیر زیدن مضاف مضافلیں مل کر اس کی صفت میں نے آپ کو بتلایا تھا کچھ لفظ ایسے ہیں جو معارفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ معارفہ نہیں بنتے ان میں سے ایک لفظ غیر بھی ہے اب دیکھو غیر کی اضافت زید یعنی معارفہ علم کی طرف ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ نکرہ ہے اس لئے یہ رجل نکرہ کی صفت بن رہا ہے جانی رجلن میرے پاس ایسا آدمی آیا غیر زیدن جو زید کے علاوہ ہے جو زید کے علاوہ ہے اس سے مغایر ہے تو دیکھو یہ غیر مغایرت بیان کرتا ہے کیا بیان کرتا ہے مغایرت یہ جو ما بعد ہے وہ ما قبل کا یعنی موصوف کا مغایر ہے توجہ سے سنو جانی رجلن غیر زیدن رجلن موصوف اور غیر زیدن اس کے صفت تو دیکھو یہ غیر آیا یہ بتلانے کے لیے کہ میرا جو ما بعد ہے میرا جو ما بعد ہے وہ میرے موصوف سے مغایر ہے اس کے علاوہ ہے میرے پاس ایسا آدمی آیا ہے جو زید کے علاوہ ہے معلوم ہے وہ زید نہیں ہے دیکھو اس نے مغایرت پر دلالت کی تو غیر کس لیے آتا ہے صفت کے لیے کیا بیان کرتا ہے کہ اس کا ما بعد اس کے موصوف سے مغایر ہے دوہرہ زبان سے غیر کیا ہے صفت کیا بیان کرتا ہے کہ اس کا ما بعد جو ہے وہ اس کے موصوف ما قبل میں موصوف ہوگا کیونکہ یہ صفت ہے نا یہ بتلاتا ہے کہ میرا ما بعد وہ میرے موصوف کے مغایر ہے اس کے علاوہ ہے اس سے الگ ہے وہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اسی طرح تو جیسے غیر جو ہے غیر کا لفظ صفت کے لیے آتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ میرا ما بعد میرے موصوف سے مغایر ہے اسی طرح اللہ بھی استثناء کے لیے آتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ میرے ما بعد کا حکم ما قبل سے مغایر ہے تو دونوں کا ما بعد ما قبل سے مغایر ہوتا ہے تو اس چیز میں دونوں شریک ہو گئے دونوں میں ما بعد ما قبل سے مغایر ہوتا ہے دونوں میں شرکت آگئی تو دونوں میں مناسبت آگئی لہذا اس لئے یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہونے لگے اللہ ہے تو استثناء کے لئے لیکن کبھی غیرن کے معنی میں صفت کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور غیرن ہے صفت کے لئے لیکن کبھی کبھار اللہ کے معنی میں استثناء کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور یہ بھی یاد رکھنا غیرن جو ہے وہ استثناء کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے دیکھو نا اللہ وضع ہے استثناء کے لئے اور غیرون وضع ہے صفت کے لئے تو کبھی کبھی اللہ استعمال ہو جاتا ہے غیرون کی جگہ میں صفت کے لئے اور کبھی غیرون استعمال ہو جاتا ہے اللہ کی جگہ استثناء کے لئے لیکن غیرون کا استعمال ہونا اللہ کی جگہ استثناء کے لئے یہ کثیر ہے یہ کثیر اور اللہ کا استعمال ہونا غیرون کی جگہ صفت کے لئے یہ اس کے مقابلے میں قلیل ہے وجہ یہ کہ اللہ حرف ہے اور غیرون اسم ہے اسم میں زیادہ تصرفات کیے جاتے ہیں لیکن حروف میں تصرفات اتنے ہیں نہیں تو اس لئے غیرون کسرت سے اس کی جگہ استعمال ہوتا ہے اللہ کی جگہ اور اللہ غیرون کی جگہ قلیل استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَغَيْرٌ صِفَةٌ حُمِلَتْ عَلَىٰ إِلَّا فِي الْاستِثْنَائِ اور غیرون کا لفظ جو ہے وہ صفت ہے جس کا حمل کیا گیا ہے اللہ پر جو محمول ہے اللہ پر فِي الْاستِثْنَائِ استِثْنَامِ کَمَا حُمِلَتْ إِلَّا عَلَيْهَا جیسے کہ اللہ کا حمل کیا جاتا ہے عَلَيْهَا کس پر عَلَيْهَا غیرون پر اللہ کا حمل کیا جاتا ہے اللہ کو محمول کیا جاتا ہے غیرون پر فِي الصِّفَةِ کس میں صفت کے اندر یعنی دونوں ایک دوسرے پر محمول کر کے ایک گسے کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَغَيْرٌ اَيْ كَلِمَةُ غَيْرٍ فِي الْاصلِ صِفَةٌ یعنی کلمہ غیرون جو ہے اصل کے اندر وہ صفت ہے دیکھا غیرون سے بول کر کیا مراد ہے کلمہ غیر مراد ہے یعنی عالم کے درجے میں ہے تو کہتے ہیں وَغَيْرٌ اَيْ كَلِمَةُ غَيْرٍ فِي الْاصلِ صِفَةٌ کہ غیرون کا کلمہ جو ہے اصل کے اندر صفت ہے لِدَلَالَتِهَا اس ورہ سے کہ یہ دلالت کرتا ہے بھئی غیرون کس لیے آتا ہے میں نے ابھی بیان کیا یہ بتلانے کے لیے کہ میرے ماباد مقبل کے مغایر ہے اور یاد رکھو یہ مغایرتِ ذات پر دلالت کرتا ہے کس پر؟ مغایرتِ ذات پر کہ میرے ماباد کی ذات میرے موصوف سے مغایر ہے جدا ہے لیکن یہ صفت کی مغایرت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن علماء لکھتے ہیں کہ صفت کی مغایرت کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ مجاز ہے یہ حقیقت میں وضع کس کے لیے ہے؟ مغایرتِ ذات بتلانے کے لیے جانی رجلن غیر زیدین اس غیر نے کیا بتایا؟ کہ جو رجل ہے اس کی ذات زید سے جدا ہے الگ ہے اس کے علاوہ ہے غیر کس لیے آتا ہے؟ مغایرتِ ذات بتلانے کے لیے لیکن یہ مغایرتِ صفات کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل وضع کس لیے ہے؟ مغایرتِ ذات کے لیے اور مغایرتِ صفات کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ مجاز ہے مثلا دیکھو یہ تو مغایرتِ ذات کی مثال تھی جانی رجلن غیر زیدین توجہ ہے؟ معلوم ہوا رجل کی ذات زید کے علاوہ ہے اسے مغایر ہے مغایرتِ صفت کی مثال مثلا جیسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دخلتا بی وجہن دخلتا آپ داخل ہوئے بی وجہن ایسے چہرے کے ساتھ غیرِ اللَّذِ خَرَجْتَ بِهِ جو غیر ہے اس چہرے سے جس کے ساتھ آپ نکلے تھے بھئی دیکھو ایک آدمی ہے وہ کمرے کے اندر کمرے کے اندر کوئی ساتھیوں کے باس بیٹھا ہوا تھا اور پھر مثلا اس کو کوئی ناراضگی والی بات ہو گئی ناراضگی تو چہرے پر اس کے غضب کے آثار آ گئے اب وہ کمرے سے نکل گیا کمرے سے نکلا اور پھر کچھ لمحوں کے بعد غصہ اتر گیا وہ پھر کمرے میں داخل ہوا اب چہرے پر غضب کے آثار نہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ دخلتا بی وجہن آپ اس چہرے کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اندر دخلتا بی وجہن آپ اس چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں غیرِ اللَّذِ خَرَجْتَ بِهِ جو اس چہرے کے مغائر ہے جس کے ساتھ آپ نکلے تھے تو دیکھا یہاں ذات نہیں چہرہ تو وہی ہے صرف صفت الگ الگ ہے تو یہاں کس لیے آیا یہاں غیر کس لیے آیا مغائرتِ صفت بیان کرنے کے لیے آیا کہ ایک چہرہ داخل ہوتے وقت تھا اور ایک چہرہ کمرے سے خارج ہوتے وقت تھا دونوں ایک دوسرے کے مغائر ہیں اب دیکھو چہرہ تو وہی ایک ہے ذات تو نہیں بدلی صرف صفت بدلی ہے کہ پہلے صفت چہرے کی اور تھی اس پر غضب کے آثار تھے اب چہرے کی صفت اور ہے تو معلوم ہوا غیر کس لیے آتا ہے مغائرتِ ذات کے لیے بھی آتا ہے اور مغائرتِ صفت کے لیے بھی آتا ہے البتہ وضع یہ مغائرتِ ذات کے لیے ہے اور مغائرتِ صفت کے لیے جب استعمال ہوگا تو یہ مجازن استعمال ہوگا تو دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں لِدَلَالَتِهَا عَلَى ذَاطٍ مُبْحَمَتٍ تو غیرٌ صفت ہے لِدَلَالَتِهَا عَلَىٰ ذَاتٍ مُبْحَمَتِن اس لیے کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے عَلَىٰ ذَاتٍ مُبْحَمَتِن کس پر؟ ذات مُبْحَمَا پر بھئی دیکھو نا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ غیر کا لحظ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے پھر بھی معرفہ نہیں بنتا معرفہ معرفہ تو اسے کہتے ہیں جو معین ذات پر دلالت کرے آپ کے ایک ساتھی ہے زید ایک ساتھی ہے عمر ایک ہے بکر ایک ہے خالد میں دیکھو جس جس کا نام لوں گا آپ پہچانتے جا رہے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے مثلا میں نے کہا زید کل میرے پاس آیا تھا آپ سمجھ گئے اس ساتھی کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا عمر کل بازار گیا تھا آپ سمجھ گئے فلان ساتھی کی بات ہو رہی ہے توجہ ہے تو یہ ہے معرفہ کہ معرفہ وہ ہے جو معین ذات پر دلالت کرتا ہے جیسے ہی آپ بولتے ہیں سننے والا سمجھ جاتا ہے اور اگر کسی معین ذات پر وہ دلالت نہ کرے تو سمجھ جائیں وہ نکرا ہے وہ نکرا ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں کہ مثلا میں کیا کہتا ہوں غیر زیدین زید کے علاوہ زید کے علاوہ کوئی معین آدمی آپ کے ذہن میں آیا نہیں زید کے علاوہ تو عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو غیر کی اضافت زید کی طرف ہوئی یعنی معرفہ کی طرف ہو گئی پھر بھی یہ کیا ہے نکرا کا نکرا ہے اس سے کوئی معین ذات ذہن میں نہیں آتی تو معلوم ہوا غیر صفت ہے اور یہ کس لیے آتا ہے یہ کسی معین ذات پر دلالت کے لیے آتا ہے یا کسی مبہم ذات پر مبہم یعنی تعیین اس کے اندر نہیں ہوتی معنی سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے لِدَلَالَتِهَا عَلَى ذَاتٍ مُبْہَمَتٍ اس وجہ سے کہ یہ غیر کلف دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو مبہم ہوتی ہے مبہم ہوتی ہے اور کس اعتبار سے بِعْتِبَارِ قِيَامِ مَعْنَ الْمُغَائِرَةِ بِهَا بَئِن اعتبار کے اس کے ساتھ مغائرت والا معنی قائم ہے غیر زید زید کے علاوہ معلوم ہو کسی اور آدمی کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ ہے مبہم کونسا آدمی کونسا آدمی اور تو صفت کا پتہ نہیں ہاں وہ زید سے مغائر ہے اتنا پتہ چل گیا کس سے غیر زیدین میں نے بھی زید سے مغائرت بیان کی تو غیر زیدین اس نے کس پر دلالت کی ایک ذات پر اور ذات معین تھی یا مبہم تھی مبہم تھی مبہم تھی اور نیز اُس ذات میں کیا صفت ملہوز ہے کہ وہ زید سے مغائر ہے خود زید مراد نہیں ہے یہ معنی ہے کہ دلالت کرتا ہے علا ذات مبہمت یہ دلالت کرتا ہے مبہم ذات پر بے اعتبار قیام معنی المغائرت بیہا بئی اعتبار کہ اُس کے ساتھ مغائرت والا معنی قائم ہے یعنی مغائرت اُس کی صفت ہے غیر زیدین جو بھی شخص لیں گے آپ وہ غیر ہوگا زید سے یعنی اُس میں غیر زید کی صفت ہوگی زید کے علاوہ جو بھی شخص ہوگا وہ کیا ہوگا غیر زید ہوگا تو غیر زید کی صفت اُس میں ہے یا نہیں تو اُس کے ساتھ مغائرت والا معنی قائم ہے یعنی وہ زید نہیں ہے زید کے علاوہ ہے آگے دیکھئے فَلْأَصْلُ فِيهَا تو غیر اصل میں صفت ہے فَلْأَصْلُ فِيهَا انتقع صفتا تو اصل تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ صفت واقع ہو کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں جَاَنِي رَجُلٌ غَيْرُ زیدین میرے پاس ایسا آدمی آیا جو زید کے علاوہ ہے تو دیکھو یہاں رجلون موصوف اور غیر زیدین اس کے صفت ہے وَاِصْتِعْمَالُهَا عَلَىٰ هَذَ الْوَجْهِ كَسِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِي تو اصل یہ ہے کہ اس کو صفت واقع ہونا چاہیے وَاِصْتِعْمَالُهَا عَلَىٰ هَذَ الْوَجْهِ كَسِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِي اور اس غیروں کا استعمال اس طریقے پر صفت کے طریقے پر کلامِ عرب میں کثیر ہے کثرت سے یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کو وضحی صفت کے لئے کیا گیا ہے لَاكِنْ نَحَا خُمِلَتْ عَلَىٰ اللَّهَ لیکن اس کو محمول کیا جاتا ہے اللہ پر وَسْتُعْمِلَتْ مِسْلَحَا اور اس غیروں کو اللہ کے مثل استعمال کیا جاتا ہے فِلِستِثْنَائِ کس میں استثنا میں بھئی کیوں اس کو اللہ پر کیوں محمول کرتے ہیں اور استثنا میں کیوں استعمال کرتے ہیں میں نے وجہ بتائی تھی کیونکہ دونوں میں مشارکت دونوں میں اشتراک ہے دونوں کا ماہ بعد ماہ قبل سے مغایر ہوتا ہے اللہ بھی آتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ میرے ماہ بعد ماہ قبل کے مغایر ہے ماہ قبل کے لئے اگر اس بات ہے تو ماہ بعد کے لئے نفی ہے اور اگر ماہ قبل کے لئے نفی ہے تو ماہ بعد کے لئے اس بات ہے تو جیسے اللہ مغایرت بیان کرتا ہے اسی طرح غیرون بھی مغایرت بیان کرتا ہے ما بعد کی ما قبل سے تو کہتے ہیں حمیلت علی اللہ یہ غیرون کا کلمہ جو ہے یہ محمول کیا جاتا ہے اللہ پر وستعمیلت مثلہ اور اس کو اللہ کے مثل استعمال کیا جاتا ہے فیل استثناء استثناء کے اندر خلاف الاصل پر خلاف الاصل طریقے پر اصل تو یہ صفت کے طور پر استعمال ہو لیکن اس کو استثناء کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے وَزَالِكَ اور یہ اس لیے یہ جو محمول کیا جاتا ہے غیرون کوح اللہ پر اس لیے کہتے ہیں لِشتراکِ کُلِّم مِنْهُمَا فِي مُغَایرَتِ مَا بَعْدَهُ لِمَا قَبْلَهُ لِشتراکِ کُلِّم مِنْهُمَا اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک شریک ہے ہر ایک میں اشتراک ہے کس چیز میں فِي مُغَایرَتِ مَا بَعْدَهُ لِمَا قَبْلَهُ کہ اس کا مَا بَعْد مَا قَبْل کے مُغَایر ہے اس میں دونوں دونوں میں اشتراک ہے اس وجہ سے كَمَا حُمِلَتْ إِلَّا عَلَيْهَا جیسے کہ اللہ جو ہے اس کا حمل کیا جاتا ہے عَلَيْهَا اَيْعَلَى كَلِمَةِ غَيْرِن کس پر کلمہ غیر پر حمل کیا جاتا ہے فِي الصِّفَتِ کس کے اندر صفت کے اندر اللہ تو وضع ہے کس لیے استثناء کے لیے لیکن کبھی غیر اوپر حمل کرتے ہوئے اس کو کس لیے استعمال کر لیتے ہیں صفت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں حالانکہ یہ صفت کے لیے تو وضع نہیں ہے یہ تو استثناء کے لیے وضع ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی مَتَن مَتَن اِذَا کَانَت تَابِعَتَن جی مَتَن مَتَن دیکھنا بھئی اب زیادہ تفصیل بیچ میں زیادہ ہے تو مَتَن دور دور آئے گا کہتے ہیں اِذَا کَانَت تَابِعَتَن لِجَمْعٍ مَنْكُورٍ غیرِ مَحْصُورٍ لِتَعَذُّرِ الْاستِثْنَاء نَحْو لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَزَعُفَ فِي غَيْرِهِ مَتَن مل گیا سارا پھر دیکھو سارا مطن لِجَمْعٍ مَنْكُورٍ غیرِ مَحْصُورٍ لِتَعَذُّرِ الْاستِثْنَاءِ نَحْو لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَزَعُفَ فِي غَيْرِهِ بھئی میں نے آپ کو بتایا کہ غیرو اللہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے استثناء کے لئے اور اللہ غیرو کی جگہ استعمال ہوتا ہے صفت کے لئے لیکن کون سا استعمال زیادہ ہے غیرو کا استعمال اللہ کی جگہ کیونکہ غیرو اسم ہے اور اسم میں زیادہ تصرفات کیے جاتے ہیں تو غیرو کا استعمال اللہ کی جگہ کثیر ہے اور اللہ کو کبھی کبھی صفت کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں غیرو کی جگہ یہ قلیل ہے تو یہ قلیل ہے یہ کس مقام پر ہوگا اب وہ بیان کرنے لگے ہیں اللہ کو کس کے جگہ استعمال کرنا غیرو کی جگہ کس لئے صفت کے لئے وہ کونسی جگہ ہے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں پھر پچھلا مطن بھی جوڑ لیجئے جیسے کہ اللہ کا حمل کیا جاتا ہے غیرون پر فس صفتی کس میں صفت کے اندر کب کہتے ہیں اِزَا کَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعٍ مَنْكُورٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ جَبْ إِلَّا تَابِعُهُ لِجَمْعٍ کس کے جمع کے جب اللہ جمع کے تابع ہو جمع سے مراد جمع استلاحی نہیں مراد جمع سے مراد ہے جس میں تعدد ہو جس میں کیا ہو تعدد ہو جو کئی افراد پر دلالت کرے چاہے حقیقتاً جمع ہو یا جمع نہ ہو جیسے جیسے مثل میں کہتا ہوں رجال رجال حقیقتاً جمع ہے اور ایک ہے میں کہتا ہوں قوم 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 مردوں کی جمعات تین سے لے کر نو تک یا تین سے لے کر دس تک یہ مردوں کی جمعات کو کیا کہتے ہیں قوم قوم آپ دیکھو قوم کا لفظ مفرد ہے یہ جمع نہیں ہے یہ اس میں جمع ہے یہ کیا ہے اس میں جمع وہ ہے جو جمع والا معنی عدا کرتا ہے لیکن جمع نہیں ہوتا جمع کا وزن نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو قوم تو مفرد لفظ ہے لیکن یہ اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں تو یہ حقیقتاً تو جمع نہیں ہے لیکن تقدیراً کیا ہے جمع ہی ہے تو توجہ سے ادھر دیکھئے اللہ کبھی کس لیے آئے گا غیر ان کے معنی میں صفت کے لیے آئے گا لیکن کب جب یہ تابع ہو کس کے تابع ہو جمع کے جمع سے استلاحی جمع نہیں مراد بلکہ جس کے اندر تعدد پایا جائے چاہے حقیقتاً جمع ہو چاہے تقدیراً جمع ہو جیسے قوم کا لفظ حقیقتاً تو جمع نہیں لیکن وہ بھی مراد ہے وہ بھی شامل ہو گیا توجہ ہے تو جمع سے معلوم ہوا جمع استلاحی مراد نہیں اور نیز کہا جمع کے تابع ہو جمع کے جب اللہ جمع کے تابع ہو یعنی جمع کے بعد آئے کیا آئے ایک تو توابع آپ کو گزشتہ سبق میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پانچ چیزیں ہیں ان کو نح میں توابع کہا جاتا ہے توابع یعنی یہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں ان کے ماقبل پر جو اعراب آتا ہے ان پر بھی وہی اعراب آتا ہے جیسے صفت صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہو بدل بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو تاقید تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤقد پر ہو اسی طرح معتوف بحرف اس پر وہی اعراب آتا ہے جو معتوفون علیہ پر ہو اور عطف بیان اس پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو معتوفون علیہ پر ہو تو یہ توابع کہلاتے ہیں توجہ ہے تو یہاں جو تابع کا لفظ آیا اس سے وہ پانچ توابع نہیں مراد بلکہ تابع کا معنی ہے بعد میں آئے کیا ہے تابعتن لجمعن یعنی جمع کے بعد اللہ آئے تو کہتے ہیں اِذَا کَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعِن جبکہ وہ اللہ جو ہے جمع کے تابع ہو یعنی جمع کے بعد آئے منکورن اور وہ جمع بھی نکرہ ہو جمع بھی نکرہ ہو معرفہ نہ ہو جیسے رجال ہے ایک ہے ار رجال اس پر تو علی فلام آگیا وہ تو معرفہ بن گیا کہتے ہیں نئی معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو نیز غیر محصورن وہ جمع بھی ایسی ہے جو نکرہ ہے وہ غیر محصور ہو یعنی ایسی جمع نہ ہو جو اپنے افراد کا احاطہ کر لے جو کیونکہ اگر وہ اپنے افراد کا احاطہ کر لے گی تو پھر تو مابا پھر تو وہ مستثنہ متصل بنائیں گے بھئی آپ کو دیکھو وجہ بتائیں گے کہ یہ تین شرطیں کیوں لگا رہے ہیں اللہ اصل میں تو وضع ہے استثناء کے لئے لیکن کس کی جگہ آئے گا غیر کی جگہ کس لئے صفت کے لئے یہ وہاں ہوگا جہاں نہ مستثناء متصل بنانے کی کوئی صورت ہو نہ مستثناء منقطع بنانے کی ایک جگہ پر اللہ آیا یہ وضع کس لئے ہے استثناء کے لئے تو چنانچہ آپ نے بھی اس کو استثناء کے لئے بنانے کی کوشش کی لیکن آپ نے کوشش کی تو جو ماباد ہے نہ وہ مستثناء متصل بن سکتا ہے نہ وہ مستثناء منقطع تو مستثناء تو یہی دو ہیں یا وہ متصل ہوتا ہے یا منقطع اگر ماں قبل میں داخل تھا اور پھر اس کو نکالا گیا ہے تو وہ مستثناء متصل اور اگر وہ پہلے میں داخل تھا ہی نہیں تو وہ مستثناء منقطع تو دو ہی صورتیں ہیں اور وہ دونوں یہاں نہیں بن رہی تو پھر اس صورت میں معلوم ہوا یہ جو اللہ آیا ہے نہ اس کو آپ مستثنہ متصل کے لیے بنا سکتے ہیں نہ مستثنہ منقطع کے لیے بنا سکتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے یہ صفت کے لیے ہے یہ کس لیے ہے صفت کے لیے ہے تو پہلی شرط کیا لگائی کہ کس کے بعد آئے جمع کے بعد اللہ کس کے بعد آئے جمع کے بعد اور وہ جمع بھی کیسی ہو نہ کرا ہو معرفہ نہ ہو اور نیز وہ جمع بھی کیسی ہو غیر محصور ہو اپنے افراد کا یہ حاتہ نہ کر لے اگر وہ اپنے افراد کا احاطہ کر لے گی پھر تو وہاں مستثنہ متصل ہو جائے گا آسانی سے کیا بن جائے گا مثلا میں کہتا ہوں مَا جَعَنِي رَجُلٌ إِلَّا زَيْد مَا جَعَنِي رَجُلٌ کیا ترجمہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا دیکھو رجل نکرا ہے اب دیکھو یہ جمع نہیں ہے رجل تو مفرد ہے لیکن نکرا تحت نفی آگیا اور نکرا تحت نفی آئے تو اس میں کیا آجاتا ہے عموم آجاتا ہے تو تعدد آگیا یا نہیں ہر رجل سے آنے کی نفی ہو گئی تو معلوم ہوا رجل کا لفظ اس وقت کیا ہے جامع ہے یعنی اس میں تعدد ہے اس میں کیا ہے تعدد ہے اب میں اس سے زہد کا استثناء کرنا چاہتا ہوں تو مَا جَعَنِي رَجُلٌ میرے پاس کوئی ایک بھی مرد نہیں آیا سارے مردوں کا احاطہ کر کے ان سے نفی کر دی یا نہیں کر دی تو تمام مردوں سے نفی ہو گئی جب تمام مردوں سے نفی ہوئی تو زہد بھی تو ایک مرد ہے معلوم ہوا اس سے بھی کیا ہو گئی نفی ہو گئی پھر آپ نے اللہ زہدن کہہ کر زہد کو نکال کر اس کے لئے اس بات کر دیا تو یہ کونسا مستثناء بن گیا مستثناء متصل تو لہذا اس لئے کہا کہ وہ جمع ایسی ہو وہ غیر محصور ہو اپنے افراد کا احاطہ نہ کرے اگر وہ احاطہ کر لے گی پھر اللہ استثناء کے لئے ہی بن جائے گا پھر اس کو صفت پر محمول کرنے کی حاجت نہیں ہے تو کتنی شرطیں ہو گئیں تین اللہ صفت کے لئے ہوگا لیکن تین شرطیں ہیں کیا پہلی شرط جمع کے بعد آئے دوسری شرط وہ جمع نکرہ ہو تیسری شرط وہ اس میں حسر نہ ہو بھئی حسر نہ ہو تو پھر لتعذر الاستثناء استثناء متعذر ہونے کی وجہ سے استثناء یہ اس کو ذرا مطن کو سارے کو پھر دوبارہ جوڑیں کہتے ہیں جیسے اللہ کو محمول کیا جاتا ہے غیر ان پر فی صفت کس کے اندر صفت کے اندر جب یہ ایسی جمع جو منکور ہے نکرہ ہے اور غیر محصور ہے اس کے بعد آئے تو پھر اس کو کس پر حمل کریں گے اس اللہ کو صفت پر محمول کریں گے کیوں لتعذر الاستثناء کیونکہ استثناء متعذر ہو گیا استثناء ممکن ہی نہیں رہے گا نہ مستثناء متصل بنا سکتے ہیں نہ منقطع بنا سکتے ہیں تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر مجبوراً اللہ کو صفت پر محمول کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے جیسے یہ مثال ہے لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَوْكَانَ فِيهِمَا فِيهِمَا زمین راجہ ہے زمین اور آسمان کو اگر اس زمین اور آسمان میں ہوتے آلِهَا آلِهَا جمع ہے الہ کی اگر اس زمین اور آسمان میں ہوتے کچھ آلِهَا کچھ معبود اِلَّا اللَّهَ سوائے کس کے اللہ کے لَفَسَدَتَا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا یعنی ان کا نظام خراب ہو جاتا یہ توحید کی دلیل ہے بھئی اس کو برہانِ تَمَانُع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں برہانِ تَمَانُع بھئی تو یہ توحید کی دلیل ہے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ اس زمین اور آسمان میں اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ اگر اور معبود ہوتے تو اس زمین اور آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ مثلا ایک خدا چاہتا کہ میں یوں کر دوں دوسرا چاہتا میں یوں کر دوں تو پھر تو سارا نظام ہی خراب ہو جانا تھا اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا اب دیکھو یہ اللہ آیا اور یہ اللہ غیرو کے معنی میں ہے صفت کے لئے ہے استثناء کے لئے نہیں کیوں نہیں استثناء کے لئے وجہ یہ کہ اس سے پہلے آلیہ جمع آیا اور جمع بھی نکرہ ہے یا معرفہ ہے علی فلام تو داخل نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے جمع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے اور نیس غیر محصور ہے اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہیں کیا جیسے دیکھو رجل کا معنی ایک آدمی رجال کا معنی کچھ آدمی رجال کا معنی کچھ آدمی یعنی دو سے زیادہ تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی دس بھی بھی جتنے بھی ہو سکتے ہیں لیکن تعیین نہیں ہے تو رجال کا ترجمہ کیا کریں گے کچھ آدمی اسی طرح الہ ان کا کیا معنی ایک معبود اور آلیہ کا کیا معنی کچھ معبود تو یہاں حسر نہیں ہے حسر نہیں ہے ہاں اگر حسر علی فلام آتا تو علی فلام کبھی استغراقی ہوتا ہے تمام آلیہ مراد ہو جاتے علی فلام کبھی کس لیے آتا ہے استغراق کے لیے تو العالیہ ہوتا تو مانا ہوتا سارے معبود یا کبھی علی فلام کے ذریعے کچھ خاص جماعت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے تو بہرحال یہاں علی فلام بھی نہیں ہے تو یہ جمع بھی ہے منکور بھی ہے اور غیر محصور بھی ہے اور اس کے بعد کیا آیا اللہ تو اب اصلاح کو استثناء پر محمول نہیں کر سکتے کیوں؟ استثناء ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ استثناء کی دو ہی صورتیں ہیں یا مستثناء متصل ہوتا ہے یا منقطع دیکھو آلیہ آلیہ سے کیا مراد ہے؟ کچھ آلیہ کچھ آلیہ تو کچھ آلیہ تعیین ہے تعیین کوئی نہیں توجہ ہے کچھ آلیہ تعیین نہیں جب تعیین نہیں اور الا اللہ کے بعد لفظ اللہ آ رہا ہے تو اگر یہ کچھ متعین آلیہ ہوتے تو پھر ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیہ ان میں داخل ہیں یا داخل نہیں اگر داخل ہوتے تو ہم کیا بنا لیتے؟ مستثناء متصل مستثناء متصل بھی کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل ہو پھر اللہ کی ذریعے کیا کر لیا جائے؟ خارج تو اگر کچھ متعین آلیہ مراد ہوتے اگر اللہ تعالیہ ان میں داخل تھے اور پھر اللہ سے نکالا گیا تو کیا بنا لیتے؟ مستثناء متصل اور اگر کچھ ایسے آلیہ ہوتے جن میں اللہ داخل ہی نہیں ہے تو پھر ہی صورت میں لفظ اللہ کو کیا بنا لیتے مستثناء منقطع بنا لیتے لیکن یہاں تو تعیین ہی نہیں ہے کون سے آلہا بس کچھ آلہا تو معلوم ہوا نہ یہاں مستثناء متصل ہم بنا سکتے ہیں اور نہ مستثناء منقطع بنا سکتے ہیں اور یہی تو دو صورتیں تھیں مستثناء کے اندر تو جب یہ دونوں نہیں بنا سکتے تو معلوم ہوا اللہ کو استثناء پر محمول کر ہی نہیں سکتے آپ اس کو صفت پر محمول کریں گے توجہ ہے تو یہ صفت ہے اور یاد رکھو جب یہ صفت کے لئے آتا ہے جب یہ اللہ صفت کے لئے آتا ہے تو اللہ پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر تھا موصوف پر تھا کیونکہ یہ صفت ہے لیکن اللہ تو حرف ہے حرف پر تو اعراب آنی سکتا تو وہی اعراب منتقل ہو جاتا ہے اللہ کے ماباد کی طرف توجہ ہے جیسے لَوْ قَانَ فِي ہیمَا آلِحَةٌ آلِحَةٌ موصوف اور اللہ اس کے صفت اور موصوف پر کیا ہے رفع وہی رفع کس پر آنا چاہیے اللہ پر لیکن اللہ تو حرف ہے تو وہی رفع لفظ اللہ پر آ گیا آلہتن اللہ بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لوکان فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اور اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کچھ آلہہ ہوتے لفصدتا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا آگے متن دیکھئے وَزَعُفَ فِي غَيْرِهِ اور ضعیف ہے اس کے علاوہ میں ضعیف ہے اس کے علاوہ میں یعنی ادھر دیکھو اللہ اگر کب آئے جامع کے بعد ہو وہ جامع بھی کیا ہو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو اس قسم کی جامع کے بعد اگر اللہ آئے تو وہ صفت پر محمول ہوگا اس کے علاوہ باقی جگہوں کے اندر اللہ کو صفت پر حمل کرنا ضعیفن وہ ضعیف ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَزَعُفَ فِي غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ اور مقامات کے اندر اللہ کو غیر پر محمول کرنا ضعیف ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں بھئی باقی انشاءاللہ کل اس کو شرع کے ساتھ حل کر لیں گے حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی موسیقی